بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرسما 3D کے لئے یہ بات کرتے ہیں پرسما 3D میں فاؤنٹین کروسنگ ویڈیوز کا سین جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں پرسما 3D کی پلیلیسٹ جو ہے وہ آ چکی ہے پلیلیسٹ پرسما 3D سرچ کر سکتے ہیں میرے چینل پر اور وہاں پر پرسما 3D کے ٹیٹوریلز ہیں ون پارٹس، ٹو پارٹ، ٹری پارٹ اس طرح آپ کو کافی زیادہ جو ہیں ٹیٹوریلز مل جائیں گے تو یہ پارٹس کے ساتھ ہی ہے ہم نے اس کی ٹوز کی انفرمیشن کی بات کی بونز کی بات کی لائٹ کیمرہ ہر چیز کی بات کر لیے پرسما 3D کو سیکھنے کے لئے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کیسے اس پر ورک کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک نیو سسٹم ایک نیو سین تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے پھر آپ سیکھ نہیں پاتے ہیں اس لئے بہت ہی آہستہ آہستہ آرامرام سے آپ سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے پرسما 3D بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک کیوب کی ضرورت ہے کیوب میں پرسما 3D میں آپ کیوب لے سکتے ہیں اور اس کو 3D میں انیمیٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے ایک جو آپ نے سین بنانا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنا لینا ہے بلکہ میں کیا کرتی ہوں اس کو اس طرح بنا لیتی ہوں بنانے کے بعد جو اس کی وال کا یوں سیٹ ہے وہ اس طرح مجھے شو ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اوکے اور اس کا جو سائز ہے وہ یہاں پر میں دیکھ سکتے ہوں اس طرح سے ایک سائز جو ہم نے لے لینا ہے لینے کے بعد اس کو مجھے ادھر سیٹ کر کے رکھتے ہیں اب مجھے جتنا سین بنانا ہے مجھے اس کے حساب سے اس کو سیٹ کرنا ہے اب یہ صحیح ہے اس طرح سے مجھے کیا کرنا ہے اس باکس کو لے لینا ہے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کر کے تھوڑا آگے لے کر آنا ہے بلکہ آپ اس طرح بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کو اس طرح بھی ارڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اگین آپ کوپی کریں پھر آپ اس کو یہاں پہ رکھیں پھر کوپی کریں اور پھر یہاں پہ رکھیں پھر کوپی کریں اور پھر یہاں پہ رکھیں اب جو ہے یہ اس طرح بان جائے گا اب آپ نے ان سب باکس کو سیلیکٹ کر لینا ہے کوپی کرنا ہے اور اگر ایدھر یہاں پہ موک کروا لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ ایک وال جہاں بن رہی ہے اس طرح سے جیسے ہی اب اس مطلب کے اس وال پر کلک کرتے ہیں اس کو تھوڑا یہاں سے سکیل کر لیں اس طرح سے اپر جسٹ ہو چکی ہے اس کو بھی تھوڑا سکیل کر لیں اب یہ ایک وال جو ہے اس طرح سے بن چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سب بوکس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کوپی کرنا ہے اس والے پارشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ جسٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ ایڈجیسٹ ہو چکی ہے اور ایک وال ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ یہاں پہ ہے اب آپ اس کو مزید تھوڑا موو کر کے اور اتر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس طرح سے اب یہ اتنا سیٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے انہی سب بوکس کو جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پھر کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد اس کو روٹیٹ کر دینا ہے اس طرح سے روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو بیک لے جانا ہے اور اس کو ادھر س Eld � zwischen در مورن کرنے کے بعد ہے کچھ اس طرح سے اور اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر اس طرح رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد جو ہے ان کو آپ تھوڑا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور جو یہ والا پارٹ ہے اس کو بلکہ آپ یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ابھی بھی آپ کو اس میں کچھ پارٹ شو ہوں گے یہ جیسا کہ اس کو بھی آپ یہاں سے کم کر کے اس کو move کروا سکتے ہیں یہاں پر اوکے اب یہ یہاں پر adjust ہو چکا ہے اب اس کو بھی آپ پکڑ لیں اس کے بعد اس کو بھی scale کریں اس طرح سے اور اس کو بھی move کروا لیں ادھر اس طرح سے اب یہ یہاں پر ایک وال میں آپ کو show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح تو یہاں سے جو ہے اس کو تھوڑا اوپر کا ڈیو میں اور یہاں سے اب اس کو اس طرح نیچے اور یہاں سے اب اس کے equal اس طرح سے آپ اس کو یہاں سے set کر سکتے ہیں اپنے ہی ساتھ سے اور اب اس کو اوپر رکھ لیں اس طرح اوکے جی اتنا کام بان چکا ہے آپ کا اب آپ کیا کر سکتے ہیں انہی سب باکسز کو again select کر سکتے ہیں جیسے کہ باکس تو اب یہ جو ہیں یہ گروپ بھی آپ بنا سکتے ہیں ایک اوکے ان کو آپ گروپ بھی بنا سکتے ہیں گروپ بنانے کے بعد ان کو ہی کوپی کر سکتے ہیں اور آگے لے کر آ سکتے ہیں اس طرح تو یہ گروپ بن جائے گا اس طرح سے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اوکے یہ اتنا تو ہمارا ہو چکا ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو scale up and scale کے ساتھ سے تھوڑا set کر سکتے ہیں سوری زیادہ ہو گیا اب جو ہے میں اس کو یہاں پہ رکھوں گی اس طرح سے اور اس پر کلک کر کے میں اس کو تھوڑا move کروا لیتی ہوں اندر کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کوئی بھی یعنی اپنا scene بنانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے again کیوب پر سوری کیوب بنانے لیں بلکہ اب آپ یہ لے لیں یہ آپ کیوب بھی لے سکتے ہیں چلیں کیوب لے لیتے ہیں اس کیوب کو ہم نے یہاں لے کر آنا ہے scale up کرنا ہے اس طرح سے اور ادھر سے ہم نے اس کو یہاں پہ move کروانا ہے اس طرح اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر adjust کر لینا ہے اور اس کو یہاں سے تھوڑا اس طرح کرنا ہے اور اب یہاں پہ ہمیں صحیح لگنا چاہئے یعنی کہ اب یہ صحیح نہیں ہے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے اب آپ اس کو اور set کر سکتے ہیں اچھا ہماری جو rotation ہے وہ بھی آپ خود سے تھوڑا صحیح کریں تاکہ آپ کو صحیح فیلو اس طرح سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اس کو move کرنا اور نیچے رکھ لینا ہے اب یہ جو ہے یہ باکس ہے اس باکس کو آپ مٹیریل دے سکتے ہیں کوئی بھی کلر ٹیکچر دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یا گراس والا سین دے سکتے ہیں ٹیکچر پر جا کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے بیگراؤنڈ کو ارڈیسٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ گراس کا سین ہے وہ ہم نے ارڈیسٹ کر لیا ہے دیفرن باکس کے تھوڑ اب یہ تھوڑا جو گراس پاہ نہیں کرے جب آپ اس کو ارڈیسٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھے پلان کے تھوڑ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے اس کو یہاں پر جسٹ کریں اس کے والے پار پر کلک کریں اس طرح سے اور اگین اس کو تھوڑا نیچے لے کے جائیں اور اس طرح سے اس کو یہاں پر سٹ کر لیں اور اس کو آپ کافی کریں موو کریں موو کریں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اوکی اس طرح سے اب ان کو کلر دے سکتے ہیں مٹی میں جائیں یہاں سے کوئی بھی کلر دے دیں اس پر آ جائیں اس کو کوئی بھی کلر دے دیں یہاں سے کلر پر کلک کریں ریٹ دے دیں اور پلان ٹو پر جائیں پر پلان پر جائیں اور کلر پر جائیں اور اس کو گرین دے دیں اور پلان پر جائیں کلر پر چلے جائیں اور یہاں سے اس کو اپنی پسند کا کلر دے دیں اوکی تو یہ سالی کلر سے آ چکے ہیں اب یہ سین ہے یہ پر آپ کو یہ شو ہو رہا ہے اب ان سب کو پلان کو بنا سکتے ہیں گروپ بھی گروپ بن جائے گا پھر جو ہے آپ اس کو نیچے ارڈیسٹ کریں گے اس طرح سے اور اس طرح سے تو یہ آپ پر شو ہو گا یہ پر مرچ بھی ہو سکتا ہے یہ یہ تھوڑا سا باہر نہیں نکلا وہ اتنا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا نیچے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اوکی تو یہ اس طرح سے ارڈیسٹ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے ہے اب اتنا کام کرنے کے بعد جو ہے اب آپ ادھر مزید کسی طرح کبھی کوئی چیز ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اتنا سین بنانے کے بات آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے سب سے پہلے ایک کوئی بھی مطلب کی کیمرا لے لینا ہے اور اس کا انگل بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں یا یہاں سے سفیر لے لیں سفیر کو آپ کو سب سکائی والا کلر دے دیں اور کوئی بھی کلر دے دیں میں سوری اس کے کلر پر جاتی ہوں اور ایرو کو کلک کر کر یہاں سے کلر پر جاتی ہوں ایرو پر جاتی ہوں اور یہاں سے کوئی بھی اور گین اس طرح کرنے کے لیے زی اور 100 دن اب یہ میرا کلر پر فیکٹ ہے یہاں پہ آ چکے اب میں کیا کروں گی یہ سارے کام کرنے کے بعد یہاں پر آ جوں گی اور جو ہے پہلے تو اس کو آف کر دیتی ہوں یہاں سے اس طرح سے آف کرنے کے بعد جو ہے اب میں لائٹ دینا چاہوں تو میں لائٹ کو آن کر دوں گی اور اس لائٹ پر کلک کر جو ہے میں اس کو سیٹ کر سکتی ہوں کدھر بھی جس طرح آپ کو شو ہو رہی ہے اس طرح سے اس کو ہی یہاں سے جاؤں گی لائٹ کو کلک کروں گی کپی کروں گی اور مزید تھوڑی بڑھا دوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے مجھے لائٹ کا ایفیکٹ شو ہوگا اور آپ کے سامنے ٹھیک اچھے اب مجھے کیا کرنا ہے کیمرے پر آ جانا ہے جم ان کر دینا ہے اینی میشن میں آ جانا ہے زیرو پر اپنے کی فریم لگا لینے ہے کر لینا ہے اب اس کے بعد جائے مجھے اس کو تھوڑا بڑھانا ہے 110 20 30 یہاں سے 40 again 50 60 70 90 اور پھر 80 90 اس طرح سے اور پھر ہو جائے گا 100 110 120 120 130 جس اینگل پر آپ نے جو بھی view دکھانا ہے 140 150 اوکی یہ دیکھیں background color جو ہے یہاں پر آپ کو ہو رہا ہے آپ اس میں کوئی بھی color میں اس کو adjust کر سکتے ہیں ھوکی جی render remove watermark 160 frame پر یہ animation ہو رہی ہے ھوہو دیکھیں کیسے ہو رہا ہے یعنی کی جس طرح آپ رائد کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور change بھی ہو سکتی کریں ملتے نیکس دور میں تب اللہ حافظ